موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے اس فرشتے کی جو آدم علیہ السلام کی مٹی زمین سے لائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے ارادہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے تو حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو زمین سے خاک لینے کے لیے بھیجا جب وہ خاک اٹھانے کے لیے جھکا تو زمین نے کہا میں تجھ سے اس ذات کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے تو آج مجھ سے کچھ خاک نہ اٹھا جو کل کو اس سے دوزخ کا حصہ بنے تو اس فرشتے نے اسے چھوڑ دیا پھر جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچا تو اللہ تعالی نے فرمایا جس کے متعلق میں نے تجھے حکم دیا تھا اس کے لانے سے تجھے کس چیز نے روکا عرص کیا اس زمین نے مجھے تیرا ہی واسطہ دیا تو میں ڈر گیا جس نے آپ کے وسیرے سے سوال کیا ہو اسے میں کیسے مایوس کر دوں آپ کسی اور کو روانہ کریں تو زمین نے ان سے بھی یہی کہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے سب حاملین عرش کو باری باری روانہ کیا ان کے بعد اللہ تعالی نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے اسے بھی ویسا ہی کہا تو اس نے جواب دیا جس نے مجھے بھیجا ہے وہ پیروی کے لیے تجھ سے زیادہ مستحق ہے تو اس نے پشت زمین سے پاکیزہ اور پلید ہر قسم کی خاک اٹھا لی اور اسے رب تعالی کی خدمت میں پیش کیا پس اللہ تعالی نے اس پاکیزہ خاک پر جنت کا پانی ڈالا تو وہ سڑے ہوئے گارے سے بچتی ہوئی مٹی بن گئی اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو پیدا کیا گیا اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے علاوہ ازی اس کو ابن المنظر بھی روایت کرتے ہیں اور ابن ابی حاتم بھی روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کی طرف سے اس کی خاک لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو زمین نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں کہ تو مجھ سے لے کر کم کرے تو وہ لوٹ گئی اور جب وہ لوٹ گئے اور کچھ نہ لیا اور کہا کہ اے پروردگار اس نے آپ کے ساتھ پناہ مانگی تو میں نے اسے پناہ دے دی پھر اسی طرح حضرت میکائیل کو بھیجا وہ بھی واپس آگئے پھر مرک الموت کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی انہی الفاظ میں پناہ کی درخواست کی تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ خالی لوٹ جاؤں اور اس کا حکم پورا نہ کروں تو انہوں نے زمین سے مٹی اٹھا لی اس روایت کو ابن جریر نے روایت کیا ہے الاسمائی والصفات اسی طرح ابن عسا امام بحقی نے بھی اسے روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے بھی اسے روایت کیا ہے تو بہرحال معلوم یہ ہوا ان روایات کے سامنے رکھتے ہوئے کہ تمام ملائکہ میں ملک الموت میں رحم کا مادہ سب سے کم ہے یہ بات نہیں کہ باقی ملائکہ میں اطاعت کا مادہ نہیں اطاعت کا مادہ تو ہر ملک میں ہے لیکن رحم کا مادہ کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے اندر رحم رکھا ہے تو رحم کا مادہ جو ہے اسے علماء بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ ان میں سخت دلی کا انصر بہت غالب ہے اسی لئے اللہ تعالی نے انہیں اس کام پر چنا ہے اور ایک اور حکمت اس میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت ہے وہ جانتا ہے کون سا فرشتہ خاک لے کر آئے گا پھر بھی اس نے اپنی حکمت کے تحت سب کو بھیجا اور اس بات کو سب پر آیاں کیا کہ ملک الموت کو ہی میں نے اس کام کے لئے کیوں چنا ہے تو فرشتوں پر بھی یہ بات آیاں ہو گئی اور انسانوں پر بھی یہ بات آیاں ہو گئی اچھا جس نے خاک اٹھائی وہی خاک کو اور روح کو جدا کرنے والا بھی بنا دیکھ رہے ہیں اب حکمت ہے نا اس میں میرے رب کی اللہ اکبر آسان نہیں ہوتا ایک آدمی اگر کسی چیز کے لئے کوئی محنت کرے تو اسی سے کہا جائے کہ ہاں اب اس محنت میں نقصان پہنچانے والے بھی تم ہو تو اس لئے اس کا چناو کیا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر یہ بھی ہمارے بات سامنے آتی ہے کہ ملک الموت نے ہر قسم کی مٹی اٹھائی کیونکہ آگے اولاد آدم علیہ السلام میں ہر قسم کی انسان پیدا ہوئے پلید بھی پیدا ہوئے اور پاک بھی پیدا ہوئے پاک وہ انسان ہوتے ہیں جو ہدایت پر ہوں اور پلید وہ ہوتے ہیں جو ہدایت پر نہ ہوں اسی لئے قرآن کریم نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیخ کے بارے میں ہمیں سیون سٹیپ پروسس دیئے جس پر میں آپ کو already درست دے چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیخ کے ساتھ مراحل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیخ کے مراحل بیان کیے ہیں کہ پہلے اس فارم میں پھر اس فارم میں پھر اس فارم میں پھر اس فارم میں اور یوں آخری میں کہا کہ پھر ہم نے اس میں سے پیوریفائیڈ ایکسٹریکشن کی تو وہ جو بنایا اس کے اندر سے ایکسٹریکشن ہوئی اس ایکسٹریکشن سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ان کے جسد خاکی کو بنایا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر روب ہوں کی گئی تو بہرحال اس کا ایک پروسس ہے آپ جا کر وہ درست سنیں میں اس درست کے آخر میں اس کا لنک دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے ان سات مراحل کو دیکھنے میں سننے میں تو بہرحال ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ فرشتوں میں حضرت ازرائیل عزرائیل عین سے عزرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہیں یہ بہت سختل ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ارواح قبض کرنے پر مقرر فرمایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں